مختلف سیبلین کا بہت نقصان ہوا تو ہم نے آج موقع پر جا کے بھی دیکھا کہ کتنا نقصان ہوا ہے کیسے ایک گھر کا گھر اجڑ گیا آپ نے دیکھا کہ ایک ماں اور دو بچوں کے ساتھ بچارے گھر میں سو رہے تھے اور ایک شل ان پر پڑا اور ان کی ریتھ ہو گئی اس کے حزبن کی ٹانگیں چلی گئیں اور بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے ہم تو یہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کب تک یہ چلتا رہے گا میں نے تمام نوجوان جو بچے ہیں جو ایک دم جن کو جوش بھی ہے جو شیلہ پن بھی ان میں نے دیکھا ان نے ان بچوں سے یہی کہا کہ آپ اس وقت یہ سبر کی لمحات کی ضرورت ہے آپ کو ایک موڈل بن کے آنا ہے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اس وقت ہم کو آمن پیار اور بھائی چارے کا جو ایک سبق جو ہمیں برو نے دیا تھا وہ ہم کو آگے تک پہنچانا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے میں تو تمام آج جب ہم لوگ گئے تھے مختلف ایریا پہ ہم لوگ ہیں ہم نے وہاں لوگوں سے یہی کہا کہ آپ اپنے اندر میں رہیے اور باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں جہاں جس وقت اور جیسے اللہ نے لکھا ہوگا بیسے ہی ہونا ہے لیکن میں ہی ترخواست کروں گا پاکستان کی ایڈمیسٹریشن اور ہندوستان کی ایڈمیسٹریشن سے کہ کائنلی اب نقصان کس کا ہو رہا ہے انسانیت کا ہو رہا ہے قتل کس کا ہو رہا ہے انسانیت کا ہو رہا ہے کب تک یہ لڑائی اور جگڑے رہیں گے ہم پیس لوگ لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر میں امن رہے بھائی چارہ رہے اور لوگوں کا نقصان کم ہو اور کسی شاعر نے بہت خوبصورت کہا تھا کہ ہندو بھی مزے میں ہے مسلمان بھی مزے میں ہے مسلمان پریشان انسان پریشان یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ سب لوگ مل کے جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں وہ سب لوگ آگے آئے اور اس مشکل گھڑی میں ان تمام لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جن کے گھر اجڑ رہے ہیں جن کے نقصان ہو رہے ہیں جن کی جانی نقصان ہو رہا ہے مالی نقصان ہو رہا ہے اور میں آج آپ سے یہ بھی شیئر کروں کہ صبح ہی ہم لوگوں کے پاس تیس لوگ نوجوان بچوں بچے اور بچیاں جو ہیں انہوں نے انڈرول کیا ہے بلنڈ کے لیے ہمارے پاس آج میں بھی اس میڈیا چینل سے میں ایڈنسٹریشن کو بھی بتاؤں گا کہ اگر خون کی کہیں زود پڑتی ہے تو ہمارے پاس 30 والنٹیئر ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں صبح اپنے نام اپنے کنٹیکٹ نمبر اپنا ایڈرس دیا ہے کہ وہ ریڈی ہیں اگر کہیں کسی مشکلات میں خون کی زود پڑتی ہے تو میں بھی تمام سماج میں تمام نوجوان بچے بچیوں اور بڑے بزرگ جتے میں ہمارے بہنے ہیں ان سے یہی ترفاز کروں گا کہ اس وقت احتیاط رکھیں باہر زیادہ مت جائیں کیونکہ حالات بارڈر پہ ٹھیک نہیں ہیں اور ہم لوگوں کو ایک جو ریومر نہیں پھیلنے دینا ہے کیونکہ بہت سارے دیکھا میں نے کہ اس وقت بہت تیزی سے لوگ ریومر پھلا رہے ہیں اور اس ریومر کا نیگٹیو افیکٹ یہ پڑتا ہے کہ لوگ استیال میں آ جاتے ہیں اور اس وجہ سے بھی نقصان ہوتا ہے ہمارے دلوں میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے اور اللہ پہ بروسہ رکھئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہمارے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور بھائی چارہ اسی طرح رہے گا باقی میرے تمام وہ ویلنٹیر جو صبح آئے تھے جو لگ بگ تیس کے قریب ویلنٹیر ہیں میں ان سے ترفاست کروں گا کہ وہ سٹین بائی رہیں اور میں بینگے بیانو جی پروفیسر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ون سکسٹی ٹائم آپ اپنی لائف میں بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہو اس سے کوئی افرٹ نہیں پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کو ایک فوبیا رہتا ہے کہ خون دینے سے شاید میں کمزور ہو جاؤں گا میرے باڈی میں خون کم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ہمارے ربی سی ویسے بھی وان ٹوٹی ڈیز میں مر جاتی ہے تو بیٹل یہی ہے کہ ہم کہیں اچھی جگہ پہ ڈونیٹ کریں اور کسی کی زندگی کو بچائیں یہ لمحات ہمارے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہیں پیس جو ہے اس کو پروپگیٹ کیجئے پیس کے میسج کو اور ڈسٹرک ایڈنسٹریشن میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسے رات کو ساڑھے گیانہ مجھے ڈی سی صاحب ہسپیٹل میں پہنچے اور کس طرح سے تمام پولیس یا ڈسٹرک ایڈنسٹریشن کھڑی ہے ہم امید رکھتے ہیں کسی طرح سے لوگ بھی نوجوان بھی سیول جو ہمارے واقعی جو پرامینٹ سٹیزنز ہیں وہ بھی آئیں گے اور جو نوجوان خاص کر کے ہمارے اس وقت ان کی ہمیں زورت ہے آپ اپنا خیال رکھے گا اپنا بھائی چارے کو منٹین رکھے گا اور اگر کہیں کوئی بھی میس سیٹنگ ہوتی ہے تو تیزی سے وہاں پہ پہنچ کے ہسپیٹل میں یا کہیں بھی جہاں زورت پڑتی ہے تو وہاں مدد کیجئے میں ایک بار پھر اپنے نوجوان بچوں سے یہی کہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس آئیں اور اپنے نام اپنا کنٹیکٹ نمبر اور بلٹ گروپ بھی ہمیں بتائیے کہ اگر کہیں امرجنسی میں کہیں کھون کی زورت پڑتی ہے تو وہاں ہم لوگ جائیں گے اور دوسر نمبر پر جو نقصان ہوا ہے ہم ان کے لیے ہم ان کے گھر بھی گئے تھے ہمیں بہت دکھ ہوا کسی کا گھر اجڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ امن اور پیار اور بھائی چارہ ہمارے شہر پر دوبارہ واپس آ جائے جو بھائی چارہ اور پیار اس سے پہلے بھی رہا جو مہاتمہ گاندی نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب ہم لوگ پھر اس خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ہندوستان امن کا گھوارہ رہا ہے اور آگے بھی امن کا ہی رہے میں امید رکھتا ہوں کہ نوجوان بچے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور امن اور پیار اور بھائی چارہ ہمارا مینٹین رکھے گا